مواجز حضرات اجازت ہے سب تو پہلے میں مخاطبان جرے اس پاکیزہ اجتماع دے وچھ میرے سامنے سفید وارہ والی شخصیات عمر رسیدہ حقات میری مراد بذرگ میری قومر ملددی عزت اور وقار تشریف فرمائے پھر اس تو بعد میں مخاطبان میرے قوت بازو میری قوم و ملددہ زور کمر ماتم داران شہزادہ اعلی اکبر میری مراد نوجوان حسین چہرے پھر کم سن عزیز بچے میرے مستقبل دے ہومن وادے بہترین انسان مسلمان تے عزادہ اور پسے پردہ میری بینی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں میری عزت و عبرو میری قوم و ملددہ ناموس جتے جتے تشریف فرماؤں میں فقیر دی حسب عادت حسب معموم بڑی معدبانہ درحاث ہے کہ ایک بار پورے ذوق اور شوق نال محبت خلوص جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلندے بات دینا البل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیت اتحادی پاک ذات تک شرک دی ہوئی سروات پڑھو تو عرض کر رہے ہیں کہ حرم ہے جائے پناہ حرم ہے جائے پناہ اور جہانِ حیدر ہے آج میں بلکل بڑا باتونی راکھ رہا ہوں بہت زیادہ لمبی گفتگو کرنے والا لیکن آج میں محول سامنے رکھ دے آیا کچھ میری طبیعت بھی مضمحل ہے پوری طرح صحت مد نہیں تو عاری اپیل کرنا تو عاری خدمت میری صحت اکاملہ دیوافت تو میں آج بہت مقصر دو جملے تو عدی پوری تمام تر توجہ انہوں نے اپنے واسے مضمحل کرنے والا صرف تو بہت فوراں کسیدہ کہ حرم ہے جائے پناہ اور جہانِ حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکانِ حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکانِ حیدر ہے ارے جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو اوہ لکیر اوہ درار چونکہ تاریخ تو عدی سامنے تو عدی زین ہر چیز موجود ہے میری قوم تھے کم سن بچے تھے بچیوں بھی جانتے ہیں نہیں شارہ مقصود ہے جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشانِ حیدر ہے اس نشان نو اس درار نو چھپائے من دی بڑی کوشش کی تھی گئی تاریخ گواہ ہے لیکن نو چھپ نہ سکیا اس حوالے دن آل اک قطاع کا سیدھا یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا ولا کے کام نہ رکو ولی نہ آجائے ولا کے کام نہ رکو ولی نہ آجائے اور اسی لیے تو دراریں چھپائیں ہیں تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آجائے سرکار دی مرشد و مولا دی آمد آمد ہے اور موضوع دینا دے بچ اور سامین دے دینا دے بچ اور اس دا انتظار ہے میں اسے تو شروع کر رہا ہوں ایک بالکل تازہ ترین نظم جیڑی یقیناً تو آج سامات نے گزری سواتے کے اجن میں ہو تاریخ کرنے تو بعد اجے وہ زیر مشق ہے توجہ ہے نا چنیوٹ دے بہت ذہین تفتین اجتماع ہے میں تھوڑے تو تھوڑے آلہ ذوق سامات تو پہلے تو واقف سے آگا ہوں نہ تُسی میرے بات سے پرائے ہو نہ میں تھوڑے بات سے بیگانہ ہوں تو نظم تازہ ترین جیڑی یقی زیر مشق ہے تُسی جاندے ہو فطر تے انسانی تا تقاضہ ہے کہ جس وقت ایک چیز میں تحریر کیتا جانب ہے سرکار عطا کر دے لیں تو اس تو بات پھر انسانی فطر تے تقاضہ ہے کہ اسی مشق ہوں دیئے لیکن اجے زیر مشق ہے اے تو آڑا مقدر ہے دے میرا مقدر ہے کہ میں اسے نظم دی افتتا تو آڑی خدمت کر رہا ہوں تُسی قیمے قبول کر دیو اس وقت ہے کہ میں تو انہیں اس لائق سمجھا ہے کہ میں اتھو کچھ امید لے کے اٹھا کہ آل محمد نے ایک ایسی چیز عطا کی تھی ہے میں خدمتی عالیت پیش کرنا گر قبول افتر دہیز و شرم ایک بلند آواز انہ سروات پڑھ لو آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد ہو گیا بچے سب پورا رکھا ہاں کعبہ ہے بے چین کعبہ ہے بے چین کعبہ ہے بے چین کعبہ ہے بے چین تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے وحدت کے دونے کعبہ ہے بے چین تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے وحدت کے دونے کعبہ ہے بے چین کعبہ ہے بے چین تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے سبحان اللہ تیرے ہی جر میں پتھلائی ہے 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 تیری راہِ جلدی آنا دیر نہ کرنا جلدی آنا دیر نہ کرنا وحدت کے سکھ چین کعبہ ہے بیچین سبحان اللہ دوسرا سے پیشے اللہ فرما رہا ہے ہاں جی ہن جلے میں عجل کر دیا ایک خدا فرما رہا ہے اللہ دینات پکار کے آ کر یہ کیلے گالا ہاں بھائی تُو میرا عالا رہب سرابا تیری ولایت تیر دی کا آساسا تُو میرا عالا رہب سرابا مولا تُو میرا عالا تُو میرا عالا رہب سرابا تو میرا لاریب سرابا تیری بات تیری کا ساسا تو میرا لاریب سرابا مولا تو میرا لاریب سرابا تیری بات تیری کا ساسا کس کی جرت ہے آئے ہم کس کی جرت ہے آئے ہم دونوں کے مابیت کعبہ ہے بیچے رہا لو اتھے ایک میں لفظ لیں کسرت نظر نہیں بلکہ مقدینوں سُڑے ہوسی کے لفظ تُسی بسم اللہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے ایک لفظ شاید نہیں یقیناً نیا ہے کسی دیکھا وہ ہے چوری چوری ہے چوری جنہی بچوں نے کھلا ہے سبحان اللہ میں آس کا ذہن ہاں بھائی دو مددوروں کی مددوری ہے تیرے دیدار کی چوری دو مددوروں کی مددوری ہے تیرے دیدار کی چوری دو مددوروں کی مددوری ہے تیرے دیدار کی چوری بیٹھے ہیں کب سے آس لگائے بیٹھے ہیں کب سے آس لگائے نبیوں کے دیر کعبہ ہے بیچے بیٹھے ہیں کب سے آس لگائے بسم اللہ میرا الحمدللہ مولا نے منظور کرتی ہے اپنی پاک بارگات اور پہلی پہلی میرا مقدر ہے کہ میں تولی خدمت پیش کرنے شادت حاصل کیتی ہے انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ پہلاند کوشش کرسا ایک میری اور نظم ہے جس تسیح حکم دلتا ہے بہت بہت سالک سالک میں جشن ہے کوئی نہیں حسنہ بھی ایک آج دی عبادت ہے اے نظم تو آجی فرمائے سے میں پڑھ رہا ہوں میری قوم اور بلد ملکی سطح تے نہیں بلکہ بیرنل اقوامی سطح تے سطح تے اس نظم دی بہت مدیر آئی ہو چکا شریفان دی اولاداں سچے تے دروا سچ بولندہ دی ہیں اور میں ہنے ہنے ماہ دسمبر دو پروگرام انگیج کیتا یوکے یوکے برطانیہ اچانیہ دو پروگرام ایک بارے ستمبر ایک انیس ستمبر انیس ستمبر تو اے نظم اس طرح لوگاں دے دینا جس نے گھر کیتا ہے کہ اُتھے بھی اس لی فرمائے سے ایک اُنا دا روز مرہ بن گیا ہے اور اتہائی خواہش دینا اور تمنہ دینا ہر جگہ اس نو پسندیدگی جی نگاہ نہ دیٹھا گیا ہے اے دلیل ہے اس گلدی کہ یہ نظم آلِ محمد بھی باہر گا دے کہ مقبول میں پیش کر دیں ہم تو حریف فرمائش سے گر قبول افتد رہے عز و شرم بھی بسندرہ نارم رکھم دے تیرا رجب کی تیرہ رجب کی روشن سائے کو سلام میں بی بی تجھے تیرے پیسر کو سلام یہ ہے کہ جس سکت سینگ علی دی امری تشریف لے آئیے کعب دیوی چونکہ موضوع تسی پہلے سن چکے ہو تشریف سے آئیے تھے کعبے نے سلامی دیتی ہے سینگ آؤ ہون اسی سارے سلامی کعبے دے جذبات دی تائید کر دی ہوں اسی مل کے سینگ سلامی پیس کریں ہاں بھائی تیرہ رجب کی روشن سائے کو سلام میں بی بی تجھے تیرے پیسر کو سلام سلام 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 بی بی تجھے تیرے پیسر کو سلام دنیا میری توافی تیرے ہی دم سے ہے دنیا میری توافی تیرے ہی دم سے ہے یہ دیب و ذین میرا تیرے قدم سے ہے یہ دیب و ذین میرا تیرے قدم سے ہے مخدوم بی بی جل کے آتی اگر نہ مخدوم بی بی جل کے آتی اگر نہ آپ میں خود ہی کرنے آتا تیرے گھر کو سلام دوسرا دوسری جلی کو دارش کرتی ہے سینڈی امڈی لیکھیں بی تجھے تیرے پیسر میں اسی تجھے تجھے مانی کرنے ہاں بھائی حاجت روا کی اممہ حاجت روای کرے ہاجت روا کی اممہ حاجت روای کرے ہاجت روا کی اممہ حاجت روای کرے مشکل کشا کے صدقے مشکل کشائی کرے پتھر کے انبدوں سے مجھ کو رہائی دے پتھر کے انبدوں سے مجھ کو رہائی دے تُو جس پہ چل کے آئی رہ گزر کو سلام رتبہ تیرا کسی کو خدا نے نہیں دیا عیسیٰ کی ماں کو گعبے میں آنے نہیں دیا عیسیٰ کی ماں کو گعبے میں آنے نہیں دیا قرآن کی ورسہ تُو انجیل کی ہے وہ تیرے لیے بنا جو ایسے در کو سلام میں بی بی تیرے نورِ نظر کو سلام بسم اللہ جی اُبیتی الہمدللہ جناب قاسم دی میں تک فروا دے سونے اللہ کسی نہ پیش کرے تک فروا دے جناب قاسم دی میں تک فروا دے سونے اللہ کسی نہ پیش کرے دو پیش کرے دو ایک میری مقبول نظم ہے عاشقانِ اہلِ بیت مادم دارانِ سرکارِ امامِ حسینِ مظلوم عاشقانِ علی دی پسندیدہ شہداد ایک قاسم دی مہن دی سہرہ ایک پسندیدہ چیز ہے تو انہوں یقین پسند آئے گی مقصود لوگانے جنہیتیدہ پسند کیتے ہیں میں چونکے تعلق کریں بسم اللہ ایک بلاندہ بہا دینے سروات پر لوسائیں کیونکہ سارے موضوعات موضوعات آج دے دن نال اور اس مہینے نال تعلق رکھتے ہیں میں اوئی موضوعات پڑھ رہے ہیں دوسرے لی بسم اللہ ہو تک فرواد تونے لال نوچن شرما گیا ہے میری یہاں بیٹیاں تھے ماما ماما اس وقت سے میں استعمال کرنا ختم کر دیتا ہے کہ میں ان جنیاں ماما نہیں شاید ہونا تو بھی بڑھے رہے ہیں اس وقت سے میری یہاں بہنی اور بچیاں چونکہ انہ دباس سے خصوص انہیں موضوع ہوں سہرہ یا مہین سبحان اللہ پسندیدہ موضوع ہے اس وقت سے توجہوں فرمائے ہاں جی تک فرواد تونے لال نوچن شرما گیا ہے 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 ارشا تو مہندی والا تھا لے پن رے دلائی آ گیا ہے ارشا تو آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا شیر پیش کر دیں ہاں بھائی خوشی آن دی آج بھائی بھر کبھر سدی دنیا دی آنکھ بھائی دی دنوں ترس دی دنیا دی آنکھ بھائی دی دنوں ترس دی مہندی والا رنگ دنیا تے در در تے چھان گیا ہے اے سبان اللہ اے سادی ثقافت ہے گھڑولی گھڑولی کسے تو دور نہیں سمجھ دیو کہ گھڑولی بری جان دی میں اس سے حوالے نوچن شیر پیش کر دیں ہاں بھائی خورا پھر دو سوچ بری جا گھڑولی ہے خورا پھر دو سوچ بری جا گھڑولی ہے کو سردنال مہندی ملکہ نے گھولی ہے کو سردنال مہندی ملکہ نے گھولی ہے ملکہ نے گھولی ہے ملکہ نے گھولی ہے لاون تو پہلے جبریل قدمت ہتھ لا گیا ہے سوچ بری جب ملکہ نے گھولی ہے ملکہ نے گھولی ہے ملکہ نے گھولی ہے کیا ہے ملکہ نے گھولی ہے اچھا کچھا 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 لو پھر ایک نئی چیز پیش کرنا ہے تو علی اس اس بھی خواہش رن پورا کر سکتا لیکن آ رہے تھے فرمانِ رسول ہے محبوبِ خدا دی سین پاک دی پاک بابا دی زبانِ جوہر بیانچون نکلے ہوئے چند موتی وہ فرمایا انہوں نے ایک اظہر من شمس ہے ایک حدیثِ رسول میرے قوم دیکھ کم سن بچے تھے بچیاں بھی جان دی یعنی کیونکہ اے چیزاں روز اس طرح تقرار ہوں دی حدیثِ رسول ہے اظہر من شمس سورج دی طرح چمک دی ہوئی جس سے کوئی ابحام نہیں فرمانِ رسول اللہ لا یجود وحدنِ صرحات اِلَّا مَنْ قَتَبَ لَهُ عَلِيُّنِ الْجَوَابِ سُنو لوگو کوئی نہیں جنت بچے جا سکتا لا دستیگا استعمال کی طے لا استوشت میری تو انہی ذات نہیں ہوں دی انبیاء بھی ہوں دینے کلندر بھی فقر آ بھی یعنی کوئی بھی ہو گئی نہیں گزر سکتا سراتوں نہیں جا سکتا جنت وچ جب تک اس سے حد وچ میرے بھیر علیدہ لکھیا ہویا جواز نہ ہو گئی جس نے آسانی آسان دبانت ملان ساڑھیں تجمہ کر دینے اپنی زبانت سادہ زبانت تھی کہ علیدے ٹکٹ بغیر جنت نہیں ملنے جو فرمانے رسول لیے ترجمانی پھر ایک ہور گل میں اسی تائید دست دیا سرکار نے فرمایا ہے اے تے جس مانیان سو ہاتھ رسا تے سرے تے گن وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سنو لوگو اگر دنیا دا کائدہ دا ہر فرد میرے بھائی علیدی محبت تے متفق ہو جاندہ تے میں نو اللہ نو جہنم پیدا کرندی لوڑی کوئی ان اس تو مصبت اور اس تو واضح کیلی گرل ہو سکتی ہے کہ جہنم اگر حید صرف اور صرف دشمنانِ علی بات دے اس سے پیش نظر میں بھی ملنگانہ زبان دے وچہ آسان زبان ایک دو شہر پیش کر دیں ایک نعرہ سنا دیو علی دے نا نعرہ سنا دے دھی بسم اللہ ہاو علی دے ہار دوش ملنے 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 نعرہ سنا دے ہار دوش ملنے علی دے ہار دوش ملنے علی دے ہار دوش ملنے علی دے ہار دوش ملنے نعرہ سنا دے ہار دوش ملنے علی دے ہار دوش ملنے علی دے ہار دوش ملنے بہت 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 ناغ لے ڈقدار کریں بلی تکلیم نہ پڑھتے گا تعلی محبت میرا حسنہ آواز بہن نہ جائے بسم اللہ کوئی گاہ نہیں کھول مشکل کشادے صدقے پڑھ رہے ہیں بڑی مشکل ہیں سبحان اللہ آواز سینہ متاثر ہے لیکن ٹوڑی دعا کارگار ہے میں اسے یقین تک ہوں سبحان اللہ جنہ کتنا دات نبی دی نالمنی نولایت علی دی سبحان اللہ بہنی جنہ کتنا دات نبی دی نالمنی نولایت علی دی جنہ کتنا دات نبی دی نالمنی نولایت علی دی اے ہو مطلہ نانو سمجھانا اے ہو مطلہ نانو سمجھانا ویچ جنت دے کتیوی نے جانا آلی دی آرے دش مینے نے آلی دی آرے دش مینے نے سبحان اللہ سبحان اللہ لو بار میں نے حوا دینا بار میں نے حوا دینا بک شیر پیش کر رہا ہاں بھائی خوبدار کا دن مگ سکتے چور فی دکھ دے لکھ نہیں سکتے سبحان اللہ بھائی خوبدار کا دن مگ سکتے چور فی دکھ دے لکھ نہیں سکتے چور فی دکھ دے لکھ نہیں سکتے جد دو بار میں امام پھیرپانا جد دو بار میں امام پھیرپانا سالین دا وی ٹنگ پھول جانا آلی دی علی دہار تجھ مرنے علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے جی محبت تواڑے پاکیزہ جذبے دی قدر کر دے ہو ہیں میں اس میں اس میں بہت میں آخر تسلو شیڈول کیتا ہے اور پنجابی دیکھ مقولہ ہے آز رائے تفنن کھل کر رہا کہ شاء اللہ کسی راکھیر خراب نہ ہوئے سبحان اللہ میں اس میں آخر تسلو شیڈول کیتا ہے آب آز بھی میری قیفیت اسے دیکھ رہے ہو تواڑا جیلی ورائے اپنے مرشد و مولانا اوہ منوں بھی پھڑا رہی ہے اور آسنا دے ہو سبحان اللہ ہن میں ایک آباد اس سے سات آدھ آباز کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا میں ہر اعتراض میں ایک لفظ نہاں ایک جملے نالزاد کر دیا ہویاں میں پڑھ رہاں کہ بے مقصد نہیں بے معنی نہیں بلکہ دورِ حادر دا تقادہ میں امام زمانہ نو سات مار رہاں میرا مولا آہ سبحان اللہ ہون میں اتنا سونا تو نہیں سات سکتا جتنا سونا میرا مرشد ہے سبحان اللہ لیکن میری کوشش ہے جتنی خوبصورتی نالزادہ میں اپنے مولا نو بلا ہوں ہاں بھائی علی ولی کے پیاری میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیاری میں کٹے تو زندگی ہے یہ دلائے مرتدا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیاری میں کٹے تو زندگی ہے یہ دلائے مرتدا نہ ہوں علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ موسیقی